بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر دو خبریں ہیں ایک تو ایک وائرل ویڈیو کے حوالے سے خبر ہے وہ ویڈیو کا ایک مختصر سا کلپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور دوسری خبر ہے اسامہ بن لادن کا ایک خط جو آج کل پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے یہ خط کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ مختصر سا ویڈیو کلپ دکھاؤں گا بھی اور سناؤں گا بھی سناؤں گا بھی آپ کیا جائے گا سناؤں گا بھی آپ کیا جائے گا بھی آپ کیا جائے گا بھی آپ کیا وائرل ہوگی یہ مختصر سا کلپ آپ نے دیکھا اس میں سنا اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ کچھ کاپی رائٹس کے ایشیوز ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ پوری ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکا کیونکہ یہ تقریباً سوہ چار ساڑھے چار منٹ کی ویڈیو ہے لیکن آپ جو سائیڈ ونڈو ہے سائیڈ سکرین پر آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ ہے جسٹن ٹروڈو جو کہ کینیڈا کے وزیر آزم ہے ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور وہاں پر جو ہی یہ اپنی ٹیبل جو ٹیبل ان کے لیے ریزرف تھی وہاں پر یہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سیز فائر جسٹن سیز فائر یعنی جنگ بندی جسٹن جنگ بندی اس کے بعد وہ اپنی ٹیبل سے اٹھتے ہیں اپنی کرسی سے ٹیبل سے تو نہیں ظاہر ہے لیکن یہ معاورتن نے اسی طرح کہتے ہیں کہ ٹیبل سے خیر وہ جب اٹھتے ہیں تو وہاں پر نعرے لگائے جاتے ہیں کہ شیم آن یو جسٹن شیم آن یو پھر کہا جاتا ہے کہ بلڈ آن یور ہینڈز تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ تم ایک قاتل ہو سیز فائر کرواؤ سیز فائر کرواؤ اور بلاخر کیا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو کینیڈا کے وزیر آزم ان کو وہ ریسٹورنٹ چھوڑنا پڑتا ہے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے اور جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو ایک خاتون انہیں کہتی ہے کہ لک ایٹ آس ہماری طرف دیکھو وہ پھر دیکھ کے کہتا ہے کہ ہاں میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں اور مسکراتے مسکراتے ایک شرمندگی والی مسکرات لے کر وہ باہر جاتے ہیں اور اپنی گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اب اس ویڈیو کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کینیڈا میں آپ دیکھئے کہ شخصی یا شہری آزادی یا آزادیاں کس قدر ہیں کہ ایک ریسٹورنٹ میں ایک وزیراعظم کو کس طرح عام پبلک شیم شیم قاتل اور اس طرح کے الزامات ان پر لگا رہی ہے نعرے لگا رہی ہے اپنے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی ہے اپنا عرد عمل دے رہی ہے فلسطین کے معاملے پر اور پھر وہاں کا وزیراعظم جو ہے خاموش رہتا ہے آگے سے کوئی بات نہیں کرتا اور وزیراعظم کے ساتھ جو سیکیورٹی کے چار پانچ اہلکار ہیں وہ بھی خاموش رہتے ہیں نہ کسی کو دھکا دیتے ہیں نہ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں نہ کسی کو گرفتار کرتے ہیں خاموشی سے وہاں سے اپنے وزیراعظم کو لے کر وہ سیکیورٹی اہلکار روانہ ہو جاتے ہیں دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہاں کا وزیراعظم بغیر کسی پروڈکول کے عام سے کپڑوں میں عام سے لباس میں کیئیول ڈریس جیسے ہم کہتے ہیں اس میں وہ عام پبلک کے ساتھ اسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھاتا ہے جہاں پر میرے جیسے آپ جیسے لوگ کسی ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ پاکستان ہوتا پاکستان کا وزیراعظم اس کا شام کو رات کو دل کرتا کہ آج میں نے کسی جگہ جا کے کھانا کھانا ہے کسی ریسٹورنٹ میں تو ایک گھنٹہ پہلے اس ریسٹورنٹ کو جانے والی سڑکیں بن کر دی جاتی ہیں اس ریسٹورنٹ کو خالی کروالی آجاتا سیکیورٹی ایل کار اس کو گھیرے میں لے لیتے اور جیمر والی گاڑیاں آجاتی ہیں جیمر والے بریف کیس آجاتے اس کے بعد وزیراعظم کھانا کھاتا چار گھنٹے لوگوں کے ضائع ہوتے اور وزیراعظم کھانا کھا کے پہلے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے چلا جاتا لیکن تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے ایک لمحے کے لیے کہ ہمارے کسی وزیر کے ساتھ وزیراعظم تو دور کی بات ہے کسی وزیراعظم کے ساتھ یا کسی عام وزیر کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں اس طرح کی حرکت کی جائے کوئی اس طرح نعرے بازی کرے اس کو قاتل کہے اس کو شیم کے نعرے لگائے اور کہے کہ تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں تو آپ سوچئے اس کے ساتھ جو سیکیورٹی والے ہیں وہ آپ کا کیا حشر کرے ہیں یہ پولیس والے ہیں جو ہوتے ہیں جو عام ہمارے یا دیگر سیکیورٹی والے سب سے پہلے تو ان کی درگت بناتے پھر اس کے بعد ان کو کسیڈ کے ڈالوں میں ڈالتے پھر اس کے بعد ان کو غائب کر دیا جاتا دنوں نہیں ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں کے لیے ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا جس طرح پاکستان میں اکثر ہوتا ہے تو یہ ہے مغربی معاشروں کی خوبصورتی جنہیں ہم کہتے ہیں یہ کفار ہیں یہ کفار کے ممالک ہیں جن کی مثال میں نے ابھی آپ کو دی ہے اور آپ نے ویڈیو بھی سنی بھی ہے دیکھی بھی ہے اور اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وہاں کے لوگ اب کس قدر انلائٹنڈ ہیں کس قدر ویل انفارمڈ ہیں کتنے باشعور ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں کفار کہتے ہیں وہ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں اپنے وزیراعظم تک کللکارتے ہیں اپنے صدر کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں جو تاثرات ہیں سوشل میڈیا آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے اس کے برعکس پاکستان کی وہ جو سو کارڈ لبرل سوسائٹی ہے وہ فلسطین پر خاموش ہے چھوٹی چھوٹے معاملات پر سے متاثرہ خواتین جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی یا جو بھی چھوٹنا سا کوئی واقعہ ہو تو ان کے انسانی حقوق کی جو ہے نا وہ رگ وہ جاگ جاتی ہے اور وہ سڑکوں پر نکل آتی ہیں مظاہرے کرتی ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں کسی ایک تنظیم نے انسانی حقوق کی تنظیم نے خواتین کی تنظیم نے مردوں کی تنظیم نے سیول سوسائٹی نے مجھے بتائیں کسی بڑی سیاسی جماعت نے فلسطین کے حق میں کوئی مظاہرہ کیا ہے خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو خواہ وہ نون لیگ ہو تحریک انصاف نے شاید پشاور میں ایک مظاہرے کی کوشش کی کی تھی اس کو نہیں کرنے دیا گیا جماعت اسلامی نے کراچی میں ایک مظاہرہ کیا ہے جمعیت علماء اسلام نے کوئٹا میں ایک احتجاج کیا ہے اس کے علاوہ اور شاید ٹی ال پی نے کوئی ایک عدد احتجاج کیا ہے اس کے علاوہ تو آپ کو پاکستان میں کوئی احتجاج نظر نہیں آ رہا ہے لندن کے سڑکیں ہر ویکنڈ پر لاکھوں افراد سے بھر جاتی ہیں جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرتے ہیں یہاں تک کہ برطانوی وزیراعظم کو اپنی وزیر داخلہ کو برطرف کرنا پڑا استفاہ لینا پڑا کہ آپ ان کو ہینڈل نہیں تھے صحیح طریقے سے کر پا رہے ہیں تو یہ ان معاشروں کی آزادی یا ان معاشروں میں رہنے والے لوگوں کی کذمیر زندہ ہے میں لوگوں کی بات کر رہا میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا اب لوگوں کا شعور بیدار ہے لیکن پتہ نہیں ان مسلمان ممالک کے جو لوگ ہیں حکمران ہیں ان کا شعور کب بیدار ہوگا اب بات کرتے ہیں اسامہ بن لادن کے اس خط کی جس خط نے اب تحلقہ مچایا ہوا ہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسامہ بن لادن نے دو ہزار دو میں ایک برطانوی جریدے گارڈجین کو ایک خط لکھا جو خط منوان شائع کیا گیا کافی تفصیلی خط تھا عربی میں تھا اس کا ترجمہ کر کے انگریزی میں شائع کیا گیا جس میں اسامہ بن لادن نے امریکی شہریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اسرائیل کے ان مظالم کے خلاف کیا ہے جو فلسطینیوں پر نہتے مسلمانوں پر ڈھا رہا ہے اور اس کی پشپنائی پر امریکہ ہے اور اس خط کو کوئی ایک دو ٹک ٹاکرز ہیں جن کے ملینز میں فالورز ہیں انہوں نے کہا کہ جی آج کل اسرائیل میں اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے تو آپ اسامہ بن لادن کا وہ خط پڑھیں تو خط وہ دو دن میں یعنی وہ ویڈیوز اتنی ٹک ٹاک پر وائرل ہوئیں کروڑوں نہیں کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً ایک عرب کے قریب دنیا بھر میں لوگوں نے ان ٹک ٹاکرز کی تین چار ٹک ٹاکرز ہیں ان کی وہ ویڈیوز دیکھیں بلکہ تقریباً آپ یہ سمجھئے کہ وہ جو گارڈین کا جو خط تھا جو اسامہ کا جو خط تھا جو چھپا ہوا تھا اس کو ایکسیس کیا یعنی کلک کر کے اس کو پڑھا دنیا بھر سے کوئی کروڑوں کے حساب سے لوگوں نے دو دنوں کے اندر اندر اور پلاخر پندرہ نومبر کو گارڈین نے یہ خط جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا ڈیلیٹ کر دیا اور ساتھ میں ایک کومنٹ لکھا کہ جناب ہم نے اس لیے ہٹایا ہے کہ اس حوالے سے جو ہمارے آرٹیکل ہے آپ وہ پڑھیں تو خط کی اب ضرورت نہیں ہے اب آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ یہ جتنا بھی مغربی میڈیا ہے جس جریدہ کا میں نے ذکر کیا ہے اس کو کون اون کرتا ہے اس کو وہی لابی اون کرتی ہے جو اس وقت دنیا میں ہونے والے ان مظالم پر خاموش ہے بلکہ یہاں تک کہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو نے تمام عرب ممالک کے سربرہان یا جو بادشاہ ہیں یا جہاں پر بھی تھوڑی بہت جمہوریت تو خمر امیرے خیل ایک شاعری کہیں ہو ان کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ نے خاموش رہنا ہے آپ نے کوئی رد عمل نہیں دینا بس وہ رسمی مضمت کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں دفتر خارجہ کی جانب سے بیان آ جاتا ہے ہمارے وزیراعظم ایک عد بیان دے دیتے ہیں لیکن پاکستان میں ایس سچ اس ایشو پر کوئی سیمنار نہیں کروایا گیا نیشنل لیول پر کوئی سینٹ میں کوئی سپیشل سیشن نہیں بلایا گیا جس سیشن میں صرف اور صرف اس ایشو پر بات کی جاتی اکہ دکہ کراردادیں منظور کر لی جاتی ہیں کوئی ایسا وفد نہیں بنایا گیا جو کہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ رابطہ کرے اور کہے کہ جناب ہم نے ان ان پروڈکس کا بائیکارٹ کرنا ہے جہاں تک بائیکارٹ کی بات ہے اس حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو ضرور بناوں گا اور اس میں بھی چند حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس وقت سٹار بکس ایک چین ہے کافی چین ہے پوری دنیا میں اور زیادہ تر یہ پوری دنیا کے کوئی ایسا شہر نہیں ہے جتنے بھی ترقی آفتہ یا ایون ترقی پذیر ممالک جہاں پر سٹار بکس کی کافی شاپ نہ ہو ائرپورٹس پر بھی ہے تو ایک خاتون کا انٹرویو میں نے دیکھا وہ سٹار بکس کی مینجر ہے کسی ائرپورٹ پر وہ کہتی ہے کہ ہماری کافی یہ مغربی ملکی میں بات کر رہا ہوں کسی اسلامی ملکی بات نہیں کر رہا وہ کہتی ہے کہ ہماری کافی کی جو سیل ہے وہ ستر فیصد کم ہو گئی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ کتنے باشعور ہیں اب امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں لوگ ان چیزوں کی ان چیزوں کا بائیکارڈ کر رہے ہیں جن چیزوں جن کمپنیوں یعنی ان مسنوعات کا بائیکارڈ کر رہے ہیں جو مسنوعات وہ کمپنیاں بناتی ہیں جو کمپنیاں جن کمپنیوں کو اسرائیلی یا یہودی النسل یا سہونی اون کرتے ہیں تو یہ ہے ان کا ان کے شعور کی بداری کا ثبوت اس کے برعکس آج بھی آج پاکستان میں جائیں کی ایف سی پر جائیں آپ کو لائنیں لگی ہوں گی ملیں گی اسی طرح آپ میکڈانلز پہ جائیں آپ کو کتار در کتار اگر پاکستان میں کوئی سٹار بکس ہے آپ وہاں پر جائیں آپ دیکھئے گا کہ آپ کو وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ ہم ہیں سو کال لبرل اور ہمیں آج اپنے مسلمان یا پاکستانی ہونے پر نہیں اپنے لبرل ہونے پر فخر ہے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ